مریم نواز، اسٹاکباس، مریم نواز، تماری آواز، ماری آواز، مریم نواز، ماری 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 نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربانی شکریہ مہربانی شکریہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہت محترم جناب محمود خان اچکزئی صاحب جناب عبدالقادر بلوک صاحب جناب دوکٹر عبدالمالک صاحب جناب میرہ افتخار صاحب جناب سردار یعقوب خان ناصر صاحب جناب مولانا عبدالوسی صاحب جناب علی مدد جتت صاحب بلوٹستان بار اسوسییشن جناب جلیل مردان زرعی صاحب جناب اسمت اللہ صالح صاحب جناب جمال شاہ چاکر صاحب اور تمام اپوزیشن پارٹیز کے بہت محترم میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں بلوٹستان کے غیور بھائیوں بہنوں بہنوں بزرگوں بیتوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں آپ کو آپ کی بیٹی آپ کی بہن مریم نواز کا سلام اور آپ کو لہور میں بے گناہ قید جیل سے کوٹ لکپت جیل سے آپ کے منتخب وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کا سلام میرے بلوٹستان کے بھائیوں بہنوں آپ اردو سمجھتے ہو نا کتنے لوگ اردو سمجھتے ہو اچھے سے سمجھتے ہو جو نہیں سمجھتے ہیں یا کم سمجھتے ہیں تو وہ جو زیادہ سمجھتے ہیں وہ میرے بھائیوں کو سمجھا دیں لیکن میری باتوں کو غور سے سننا اور ان کا جواب بھی دینا دوگے نا میرے بھائیوں بلوٹستان کے بھائیوں بہنوں نواز شریف بلوٹستان سے پیار کرتا تھا نواز شریف بلوٹستان سے محبت کرتا ہے اور آج اسی لیے جب محمود خان اچکزئی صاحب نے مجھے دعوت بھی تو میں لاہور میں یوم سیاہ کی ریلی چھوڑ کے بھاگ کر کوئٹہ آگئی آپ کے پاس اور یہ جو نواز شریف کی آپ سے محبت ہے بلوٹستان سے محبت ہے جو کہ اس نے مریم نواز کے دل و دماغ میں بھی ڈالی ہے اس کی گواہی صرف یہاں بیٹھے قائدین نہیں دیں گے بلکہ چاگی کے پہاڑ بھی نواز شریف کی بلوٹستان سے محبت کی گواہی دیں گے یاد ہے نا چاگی میں جب نعرہ تکبیر کا نعرہ گون جاتا تو بلوٹستان میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جب پاکستان کو ایٹمی طاقت بننا تھا تو بلوٹستان میں اپنا سینہ پاکستان کو پیش کیا اور دو ہزار سترہ میں دو دسمبر کو نواز شریف صاحب جب خان شہیر عبدالصمت خان اچکزئی صاحب کی برسی کے موقع پر کوئٹہ میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ گواہ ہیں اچکزئی صاحب انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئین کے پاکستان کے آئین کی پاسداری کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا وعدہ کیا تھا نا اور آج بلوٹستان کے میرے بھائیوں وہ اس وعدے کی نبھانے کی پاداش میں آج وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیل میں بیٹھا ہے اور نہ صرف وہ جیل میں بیٹھا ہے بلکہ اس کا اس وعدے میں ساتھ نبھانے پر پاکستان کی بیٹی آپ کی بیٹی آپ کی بہن کو بھی جیل میں پھینک دیا گیا لیکن میرے آج ہم جمع ہوئے ہیں یہاں پر یوم سیاہ منانے پر جانتے ہونا کہ آج ہم یوم سیاہ کیوں منا رہے ہیں جانتے ہونا اس دن ایک سال پہلے آپ کے ووٹ کو پاؤں کے نیچے روندا گیا آپ کے ووٹ کو پاؤں کے نیچے مرسلہ گیا اور بلوچستان میں باپ جیسی پارٹی کو آپ کا اقتدار آپ کا حق چھین کر پانچ سو ووٹ رکھنے والا پانچ سو ووٹ لینے والا آپ کے سر پہ مسلط کر دیا گیا ہے نا شرم کی بات اور میرے بھائیوں پچھلے دو تین سال سے یقین جانو ہر محبے وطن پاکستانی بلوچستان کے عوام کی طرح یہ گواہی دے گا کہ پچھلے ایک دو سال سے پاکستان کا ہر دن یوم سیاہ ہے جب الیکشن سے پہلے الیکشن والے دن صرف یوم سیاہ نہیں تھا الیکشن سے پہلے جب آپ کے یہ باپ پارٹی بنی کہاں سے آگئی دس دن کے اندر اندر یہ پارٹی جس طرح یہ پارٹی بنی جس طرح عوام کے حقیقی نمائندوں کو جن کو در تھا کہ یہ جیپ جائیں گے ان کو چن چن کر میدان سے باہر کیا گیا ان کو کہا گیا کہ اپنی پارٹی اپنی وفاداریات اب دین کر لو اور جس نے جس نے خودداری کا مظاہرہ کیا جس نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور اپنی پارٹی نہیں چھوڑی اس کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا دئیے گئے اس کے اوپر نیاد کے کیسز بنا دئیے گئے کسی کو آج منشیات کے الزام میں اندر کر دیا جاتا ہے کسی کو آج انی سو ساتھ اور انی سو ستر کے زمانے کے مقدمات میں اندر کر دیا جاتا ہے اور آج جب پاکستان کے عوام یہ جو آپ کی ہم یہاں پر یوم سیاہ منا رہے ہیں نا الیکشن میں جو آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا جو آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا جس کے نتیجے میں آج عذاب کی صورت میں یہ نالائک آزم سیلیکٹڈ آزم آج ہمارے سروں پر مسلط ہے اس کی حکمرانی میں ہر دن آج یوم سیاہ ہے جب مینگائی سے غریب کا بچہ روتا ہے جب مینگائی سے غریب کے گھر میں روتی نہیں ہوتی جب مینگائی سے کارخانے بند ہوتے ہیں جب مینگائی سے لوگوں کی روزگار چلے جاتے ہیں نوکریاں چلی جاتی ہیں جب اس نالائکی اور نا اہلی کا اثر لوگوں کے گھروں پہ لوگوں کے کاروبار پہ پڑتا ہے لوگوں کے ترقی پہ پڑتا ہے تو مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تو کیا پاکستان کا ہر دن یوم سیاہ نہیں ہوتا جب آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کو گردی رکھ دیا جاتا ہے جب پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کرزیں سولہ ہزار ارب کرزہ ایک سال میں لیا جاتا ہے تو کیا ہر دن یوم سیاہ نہیں ہوتا جب یہ سیلیکٹڈ آزم نہ لائک آزم نہ اہل آزم امریکہ میں ٹرمپ کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو اس کے مو سے آواز نہیں نکلتی یہ ٹرمپ اس کے سامنے کہہ رہا ہے کیا کہا ٹرمپ نے سنا نا وہ اس کو سامنے بٹھا کے اس کی موجودگی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پچھلی حکومتیں ہیں انہوں نے میری بات انہوں نے امریکہ کی ڈکٹیشن نہیں لی وہ اچھی حکومتیں نہیں تھی یعنی کہ سمجھتے ہونا اس بات کا مطلب اس بات کا مطلب یہ ہے بلوچستان کے بھائیوں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے اپنے عوام کا اپنے ملک کا امریکہ کے ہاتھوں سودان نہیں کیا اور اب اس نے کہا کہ ایسی حکومت آگئی ہے کہ جو انداد ہمیں بند کرنی پڑی تھی وہ انداد اب ہم کھول دیں گے اس کو پتا تھا کہ یہ ہر جگہ جا کے مانتا ہے یہ مانگنے والا ہے اس کے سامنے پیسوں کی بات کرنی چاہیے اور اتنا نالائق اتنا نااہل ہے کہ میرے بلوچستان کے غیور بھائیوں آپ غیرت والے لوگ ہوں اس میں اتنی بھی غیرت نہیں کہ یہ اکیلہ پاکستان کی امریکہ میں نمائندگی کر سکیں اداروں کے لوگوں کو ساتھ لے کر گیا کیونکہ اکیلے اس کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے ہے نا شرم کی بات تو کیا جب یہ ٹرمپ کے سامنے بھیگی بلی بن کے بیٹھا تھا تو کیا وہ دن پاکستان کے لیے یوم سیاہ نہیں تھا نہیں تھا اور میرے بھائیوں میرے بھائیوں پاکستان کو پاکستان کے سیبوں میں دوریاں پیدا کرنے والے ایک منٹ ایک منٹ پاکستان کے سیبوں میں دوریاں پیدا کرنے والے یہ یہ صوبے نہیں ہیں یہ پنجاب بلوچستان سندھ خیبر پختونخواہ یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں ان کو دور کرنے والی ہے وہ سوچ وہ سوچ ان کو دور کرنے والی ہے جس نے آپ کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے جس نے آپ کے ووٹ کو چھینہ ہے جس نے یہاں باپ جیسی پاکستان کی حکومت بنائی ہے دیکھو آج دیکھو ووٹ کو عزت نہیں ملی بلوچستان کے بھائیو دیکھو ووٹ کو عزت نہیں ملی آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملی پنجاب کے ووٹ کو عزت نہیں ملی اور پارٹیوں کے ووٹ کو عزت نہیں ملی اسی لئے پاکستان آج اتنے سنگین بہرانوں سے دوچار ہے مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مہنگائی ہو گئی ہے نا روٹی مہنگی ہوئے ہیں نا ایک بھائی مجھے بتائے کہ نواز شریف کے زمانے میں روٹی کتنے کی تھی کتنے کی تھی روٹی پر نواز شریف کے زمانے میں پانچ روپے کی تھی اور آج کتنے کی روٹی ہے دیس روپے کی پچیس روپے کی روٹی ہے اور جس ملک میں لوگوں کے پاس روٹی پوری نہ ہو رہی ہو جس ملک میں سنتے بند ہو رہی ہو جس ملک میں کاروبار بند ہو رہے ہو جس میں لوگ اپنے کاروبار لپیٹ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہو اس ملک کا نالائک آغم بجائے اس کے کے عوان کے مسائل پر توجہ بے اس کے سر پہ صرف نواز شریف اور آپوزیشن کا بھوت سوار ہے میرے بلوچستان کے بھائیوں آج نہ صرف آج آج صرف روٹی مہنگی نہیں ہوئی آج صرف کھانے پینے کی چیزیں مہنگی نہیں ہوئی آج دوائیاں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور مجھے اندازہ ہے کہ غریب آدمی اپنی روٹی پوری کرے اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائے یا گھر میں دیماری سے جو سامنے موت نظر آ رہی ہے دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی مجھے پتا چلا ہے کہ انسلین اور مجھے پتا چلا ہے کہ ہر دوائے جو ہے اس کی قیمت تقریباً دبل ہو گئی ہے تو کیا یہ ہر دن یوم سیاہ نہیں ہے پاکستان میں اور اس کی ساری توجہ اس طرف ہو گھتیا آدمی ہے نا یہ آپ کا جو نلائک عاظم ہے وہ گھتیا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے چھوٹی سوچ ہے دل کا چھوٹا ہے دماغ تو خیر ہے ہی نہیں دے ساکھیوں پہ کھڑا ہے اس کی سوچ کیا ہے اس کی سوچ ہے کہ ستر سال کا بیمار جو آپ کا تین دفعہ کا وزیر آدم ہے اس کا کھانا بن کر دو اس کے کمرے سے اے سی اتار دو اور میڈیا کی زبان بن کر دو مریم نواز شریف کا انٹرویو بن کر دو مریم نواز شریف ٹی وی پہ نہیں آسکتی اور آپ یہ جانتے ہو کہ جہاں بھی میرا جلسہ ہوتا ہے وہاں چھے چھے سات سات ہزار گرفتاریاں ہوتی ہیں پرچے کچھے ہیں مسلم لیگ نون کے ورکروں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے صحافیوں کی آوازیں بند کی جاتی ہیں چینلز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور آپ جانتے ہو کہ آج کا بلوچستان کا یہ جلسہ کہیں میڈیا پہ نہیں ہے کہیں نہیں ہے میڈیا پہ اور اور جس طرح دکھتے مشرف جیسے دکھتے تھے انہوں نے بلوچستان پہ ظلم کیا جگہ جگہ آگ لگائی آپ کے ووٹ سے آئے وے نواز شریف نے نہ صرف وہ آگ بجھانے کی کوشش کی بلکہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس نے آج نہیں لگایا اس نے یہ نعرہ باب میں لگایا تھا ووٹ کو عزت اس نے پہلے دلوائی تھی آپ کو یاد ہے نا بلوچستان میں دو ہزار تیرہ کے بعد نواز شریف چاہتا تو مسلم لیگ نین کی حکومت بن سکتی تھی بن سکتی تھی نا لیکن اس نے بلوچستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دی اور ڈاکٹر محمد مالک صاحب کو وزیر آلہ بنایا بلوچستان تھا اسی طرح اسی طرح خیبر پختون خانے مجورٹی پی ٹی آئی کی تھی تحریک انصاف کی تھی لیکن وہاں جوڑ توڑ کر کے مسلم لیگ نین دو ہزار تیرہ میں حکومت بنا سکتی تھی لیکن نواز شریف نے پی ٹی آئی کے ووٹ کو بھی عزت دی اور پی ٹی آئی کو وہاں پوری صحیرت براہم کی کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتی اور آج جب چیئرمن سینٹ کو تبدیل کرنے کی باری آئی ہے تو کس کا نام آیا ہے آج بھی بلوچستان میں ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے لیکن نواز شریف نے جیل سے فیصلہ کیا کہ حاصل بزنجو صاحب بلوچستان سے سینٹ کے چیئرمن کے امیدوار ہوئی ہے یہ ہیں عوام کے منتخب نمائندے جو دلوں کو جوڑتے ہیں جو سوپوں کو جوڑتے ہیں جو بلوچستان کو پنجاب سے پنجاب کو کے پی کے سے کے پی کے کو سینٹ سے جوڑتے ہیں اور ابھی لگائیں گے لیکن دیکھو صرف نواز شریف نے بلوں کو نہیں جوڑا سی پیک کے ذریعے چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور کے ذریعے بلوچستان کو پورے پاکستان سے جوڑ دیا 45 45 ارب کا جو منصوبہ تھا چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور اس میں نئے منصوبے ڈالے بلوچستان کے لیے اور اس کو 7 ارب ڈالر کی انویسمنٹ بنا دیا اور گوادر پورٹ کا تو پتا ہے نا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پتا ہے نا گوادر پورٹ کا بلوچستان میں جو گوادر پورٹ ہے اس کو دنیا کی کامیاب ترین اور ایفیکٹیو ترین پورٹ بنانے کی بندرگاہ بنانے کی پیری پلاننگ کر بھی لیکن میرے بھائیو یوم سیاہ ہے یوم سیاہ ہے کی ترقی کا پییا رک گیا ہے پاکستان کی ترقی کو بریٹ لگ گئی ہے اور میرے بھائیو اور آخر میں آخر میں اپنے بلوچستان کے غیور بھائیو بہنوں بزرگوں کے افثامنے نواز شریف کی بے گناہی کا مقدمہ رکھنے آئی ہیں بلوچستان کے میرے غیور عوام آج میں آپ کی عدالت میں نواز شریف کی بے گناہی کا مقدمہ رکھنے آئی ہوں وہ جج والی ویڈیو دیکھی تھی نا وہ جج جس نے نواز شریف کو سزا دی وہ اپنے مو سے کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے اوپر ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہی نواز شریف کے اوپر ایسٹ بیونڈ میمز کا مقدمہ بھی ثابت نہیں ہوا نواز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا بھی ایک پائی ثابت نہیں پاکستان سے کوئی پیسہ کبھی باہر نہیں گیا تو بلوچستان کے میرے بھائیوں بہنوں مجھے جواب دو کہ اگر نواز شریف بے گناہ ہے تو نواز شریف آج جیل کی کاتال کوٹری میں کیوں بند ہے مجھے جواب دو اس بات کا میرے بھائیوں آج میں بلوچستان سے نواز شریف کی بے گناہی پر مہر لگانے آئی ہیں آج میں آپ کی عدالت سے نواز شریف کی بے گناہی پر مہر لگانے آئی ہوں آپ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آپ بے گناہ نواز شریف کی رہائی چاہتے ہیں بے گناہ نواز شریف کی اور بے گناہ نواز شریف کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہونا ایک دفعہ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے بے گناہ نواز شریف کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہونا اور آخر میں ملک کے محترم اداروں سے میں ایک درخواست کروں گی میں ملک کے محترم اداروں سے ایک درخواست کروں گی کہ آپ عوام کے ادارے ہیں آپ بلوچستان کے ادارے ہیں آپ پنجاب کے ادارے ہیں آپ سندھ کے ادارے ہیں آپ خیبر پختونخواہ کے ادارے ہیں آپ دلدت بلوچستان کے ادارے ہیں آپ عمران خان کے ادارے نہیں ہیں آپ ایک نالائک نائحل اور اس شخص کے جس کا نام عمران خان ہے جس نے پاکستان کو تاریخی ناکامی سے گوچار کیا آپ اس کے نمائندہ نہیں ہیں آپ ہمارے نمائندے ہیں آپ سے بلوچو بھی میرے بلوچستان کے بھائی بہن بھی ناراض ہیں آپ سے پنجاب کے میرے بہن بھائی بھی ناراض ہیں آپ سے سندھی بھی ناراض ہیں آپ سے خیدر پختون کھا کے بھائی بہن بھی ناراض ہیں تو آگے بڑھیں اور ایک ناکام اور نامراد انسان کا ساتھ چھوڑ کر عوام کا ساتھ دیں عوام کے بل مقابل آکے کھڑے نہ ہو یہ عوام آپ کی عزت کرنا چاہتی ہے یہ قائدین جو یہاں بیٹھے ہیں یہ جو جماعتیں یہاں بیٹھیں ہیں یہ جو مریم نواز خطاب کر رہی ہے یہ آپ سے پیار کرتی ہے آپ کی عزت کرنا چاہتی ہے ریاست ماں ہوتی ہے میری بھائیوں ریاست ماں ہوتی ہے اور ادارے بھی ماں اور رول پلے کرتے ہیں تو میری اپنے اداروں سے گزارش ہے کہ ایک نالائک اور نا اہل شخص کی ناکامیوں کا بوجھ مت دھوئے نا اہل اور ناکام عمران خان کے لیے عوام سے ٹکر مت لیں نالائک اور نا اہل اور نامراد عمران خان کی خاطر اپنے اداروں کو عوام کے دل مقابل کھڑا مت کریں اور آگے بڑھیں یہ عوام جو یہاں بیٹھی ہے بلوچستان خیبر پختونخواہ پنجاب سندھ ان کو آگے بڑھ کر سینے سے لگائیں آگے بڑھ کر ان کے مسائل کو حل کریں ووٹ کو عزت دیں اور ان کی نمائندہ حکومتوں کو آنے دیں اس ملک کی ترقی کبھی ممکن نہیں ہو سکتی اگر اس ملک میں نمائندہ حکومت نہیں آئی اور آخر میں میرے بھائیوں اور آخر میں آخر میں میرے بھائیوں آؤ آؤ اور میرے بھائیوں آخر میں اپنی بہن مریم نواز کے ساتھ ایک وعدہ آؤ ملکے کرتے ہیں کہ پاکستان کا سبز حلالی پرچم جس کو بلوچوں نے کبھی بلوچستان کے عوام نے کبھی گرنے نہیں دیا تھام کے رکھا ہے اور وہ پرچم جو میرے بلوچستان کے عوام عوام کی غیرت ہے ان کا ناز ہے ان کا فخر ہے میرے جیسے کروہوں بہنوں کا بیٹیوں کا وہ پرچم وہ دپٹا ہے آؤ ملکے وعدہ کرتے ہیں کہ اس پرچم کو کبھی سر نگون نہیں ہونے دیں گے وعدہ کرتے ہو نا اور آخر میں ایک اور وعدہ کرو اگر اس جالی حکومت کو جو آپ کے ووٹ چھوڑی کر کے آئی ہے اس کو آخری بھکا لگانے کے لیے اگر پنجاب سے خیبر پختون خواہ سے سنگ سے اگر میرے بھائی بہن اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو کیا بلوچستان بھی آئے گا اسلام آباد کی طرف مارچ کرو گے نا چلو میرے ساتھ مل کے میرے بلوچستان کے بہن بھائیو یہ نعرہ لگا دو بلوچستان زندہ بھار بلوچستان پاکستان پاکستان یہ پاکستان بلکہ دنیا کے ہر کونے میں یہ آواز جانی چاہیے ایک دفعہ پاکستان اللہ تعالیٰ میرے بلوچستان کے بہن بھائیو کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بلوچستان زندہ باد پاکستان 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 پاکستان